اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے کیا ہفتے یعنی کی سنیچر کے دن مچھلی کھانا منا ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے اب اس کو پوچھنے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم آئیں گے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو آئلہ نامی بستی میں رہا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان نبی کو بھیجا اور وہ نبی اللہ رب العزت کے بارے میں بتاتے اللہ کو ایک ماننے کے لئے کہتے اور عبادتیں کرنے کا حکم دیتے لیکن یہ لوگ نافرمانی پر نافرمانی بھی کرتے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمانا چاہا اور ان کی آزمائش کے لئے اس قوم کو یہ حکم ہوا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ مارا کریں مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور اس دن مچھلی نہ کھایا کریں کیونکہ یہ قوم جوتی یہ سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا پورا کاروبار اور جو بھی رزق کا ذریعہ تھا یہ یہی مچھلی پکڑنا اسے بیچنا اور ساتھ ہی وہ اسے کھاتے بھی تھے جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا تو ان لوگوں نے پھر بھی اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا اور زیادہ مچھلی پکڑنے میں مصروف ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ایک ایسا عمل ہوا اللہ کی طرف سے کہ سنیچر کے دن مچھلی اور زیادہ سمندر میں آنے لگی اور یہ اور زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگی تو جب یہ نافرمانی میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو بوڑھے تھے ان بوڑھوں کی شکلوں کو سوروں سے بدل دیا یعنی خنزیروں سے بدل دیا اور ان میں سے جو نوجوان تھے ان کے شکلوں کو بندروں سے تبدیل کر دیا گیا یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کے لیے اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر رکھا تھا اور اس دن مچھلی کھانے سے منع کیا تھا لیکن امت محمدیہ میں جس میں ہم اور آپ ہیں ہم نبی آخر زمان حضور احمد مصطبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اس امت میں ایسا کوئی حکم اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا ہے بلکہ ہمارے لیے مطلق ایک وقم ہوا قلو ممہ رزقکم اللہ حلالا طیبا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں تم ان میں سے کھاؤ اور جو چیزیں پینے کے لیے حلال لکھی ہیں ان میں سے پیو لہذا اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ مچھلی کے دن سنیچر کے دن مچھلی کھانا صحیح نہیں ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے سنیچر کے دن جو بھی دن ہے سارے دنوں میں جو بھی دن ہے کسی بھی دن اللہ رب العزت کی طرف سے مچھلی کھانا ہمارے لیے منع نہیں ہے لہذا آپ مچھلی کھائیں یا گوشت کھائیں ہر دن آپ کو اجازت ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہے اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ نفسانی خواہشات صرف بڑھتی رہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی ہو اور عبادتوں میں دل نہ لگے بقیہ آپ جس دن بھی کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ